نحمد و نسلی على رسوله الكریم اما بعض فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم برات من اللہ و رسوله لالذین آحدت من المشنکین فسیحوا فی الارض اربعات عشقر وعلموا انکم غیر موجز اللہ وان اللہ مخزل کافرین صدق اللہ العظیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم رن الحق حقا ورسخنا اتباعا ورن الباطل باطلا ورسخنا اجتنابا اللہم تحر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الریا آمین یا رب العالمین اب ہم اللہ کے نام سے سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ تجزیعے کے اعتبار سے قرآن حکیم کی مشکل ترین صورت ہے اس میں کئی خطبات ہیں جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے ہیں اور چونکہ قرآن مجید میں یہ چیز محفوظ نہیں ہے کہ کونسا خطبہ کس وقت نازل ہوا اس کے حوالے سے بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے اور جن لوگوں نے اتنی تقریف گوارہ نہیں کیے وہ بہت سے مغالطوں میں خود بھی مبتلا ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کیا ہے ورحال پہلی بات تو یہ سمجھ یہ کہ یہ سورہ مبارکہ دو بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہیں پہلا حصہ پہلے پانچ رکووں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ جارہ رکووں پر مشتمل ہے فلسفہ دین اور فلسفہ رسالت کے اعتبار سے ان دونوں حصوں کے مابین فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت ہوئی تھی براہ راست بیشت جن میں سے آپ خود تھے یہ بیشت خصوصی ہے بیشت خاصہ ہے کہ جو مشرقین عرب کی طرف ہے بنی اسمائیل کی طرف ہے ایک آپ کی بیشت عمومی ہے پوری نوانسانی کی طرف آپ دو بیشتوں کے ساتھ مبوض فرمائے گئے آپ کی جو بیشت خصوصی ہے الہل العرب بنی اسمائیل مشرقین عرب کیونکہ آپ انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ نے آخری اتمام حجت کر دیا لہذا ان کے زمن میں اللہ تعالیٰ کا جو قدیم قانون ہے رسولوں کے بارے میں کہ اگر کوئی قوم اس کی طرف رسول بھیجا جائے اور وہ اتمام حجت کر دے اور پھر بھی وہ قوم تسلیم نہ کرے تو اس قوم کو حلا کر دیا جاتا تھا عذاب اشتیسال تو اس قوم کے حق میں تو یہ آخری فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسی قانون کے تحت نافذ ہوا اس آخری فیصلے کا جو معاملہ ہے وہ ہے جو پہلے پانچ رکوعوں میں آیا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت خصوصی سے متعلق ہے اہلِ عرب کی طرح البتہ چونکہ آپ کی بیشت عمومی ہے پوری نوع انسانی کے لیے آپ نے جزیرہ نمائے عرب میں دین کو غالب کر دیا قائم کر دیا بیشت خصوصی کا تو گویا کہ آخری مقصد آخری درجہ میں مکمل ہو گیا لیکن یہ بیشت عمومی کے کام کا آپ نے آغاز فرمایا ہے صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے سات ہجری تک کوئی مبلغ کوئی دعائی کہیں باہر نہیں بھیجا جب تک کہ جزیرہ نمائے عرب میں اس حد تک کامیابی نہیں ہو گئی کہ قریش نے آپ کو تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ صلح کی جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے انہا فتحنا لکہ فتح مبینہ قرار دیا ہے اس وقت تک آپ نے اپنی پوری توجہ آپ نے پورا وقت آپ نے ساری صلاحیتیں اپنی قوتیں مرکوز رکھی ہیں جزیرہ نمائے عرب کے اندر البتہ جب اس حد تک کام پورا ہو گیا سن سات میں سن چھے میں سلح حدیبیہ ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے نامہ بر بھیجے اپنے خطوط بھیجے قیسر کے نام بھیجا قسرہ کے نام بھیجا مقاکس کے نام بھیجا نجاشی بھی اب جو اس وقت تھا وہ نجاشی جو ایمان لائے تھے فوت ہو چکے تھے ان کی تو غائبانہ عباد جنازہ بھی حضور نے پڑھائی تھی اب جو نجاشی تھے وہ مسلمان نہیں تھے ان کے پاس بھی خط گیا ان خطوط کے نتیجے میں سلطنت رومہ سے ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا غزوہ موتہ ہوا اور اس کے بعد غزوہ تموک یہ جو دو اس غزوات ہیں ان کا تعلق حضور کی بیست عمومی سے ہے کہ اب بیرون ملک عرب آپ کی دعوت کا اور آپ کی اقامت دین کی جد و جہد کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے تو گیارہ رکو اس سورہ مبارکہ کے اس سے بحث کر رہے ہیں وہ غزوہ تموک کے گرد ہیں ان میں سے چار رکو وہ ہیں جو غزوہ تموک کے لیے ذہنی تیاری کے لیے اور اس کے بعد کچھ آیات وہ ہیں جو تموک جاتے ہوئے اور تموک سے واپسی پر نازل ہوئی اور کچھ حصہ وہ ہے جو تموک سے واپس آ کر نازل ہوا وہ تو ہیں گیارہ رکو جو چھٹے سے شروع ہو کر سولوے تک جائیں گے مسلسل البتہ پہلے پانچ رکو وہ ہیں جن میں اندرون جزیرہ نمائے عرب اندرون ملک آپ کی جو مشن تھا اس کی تکمیل کا جو آخری مرحلہ تھا اس کا علاج ہو رہا ہے اب یہ جو پانچ رکو ہیں ان میں بھی ایک عجیب تقسیم ہے ان میں دو رکو وہ ہیں جو سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی ان میں تیار کیا گیا ہے مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے کہ وہ نکلیں اور ساری رد و قدہ ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ منافقین کی طرف سے کچھ سادہ دل مسلمانوں کی طرف سے نیک دل مسلمانوں کی طرف سے کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے جن کے وہاں رشتہ دار ہیں کہ اب اگر جنگ ہوگی اور جا کر ہم حملہ کریں گے مکہ پر تو اس سے یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کو بھی گدر پہنچے گا کچھ ایسے مسلمان تھے جن کی فیملیز وہاں تھی اور انہیں اندیشہ تھا کہ وہ کہیں جب یہ چکی پیسے گی تو کہیں گندم کی ساتھ گھن بھی نہ پیس جائے تو ایک رد و قدہ ہے جو ان دو رکوعوں میں آپ کو ملے گی کہ جو نازل ہوئے ہیں سن آٹھ میں فتح مکہ سے قبل اور تین رکوعوں وہ ہیں کہ جو نازل ہوئے ہیں سن نو میں زی قادہ کے بعد اور یہ جب کہ فتح مکہ ہو چکا اس سال حضور نے حج نہیں کیا پھر اگلے سال آپ نے بھی دوبارہ حج نہیں کیا لیکن آپ نے ایک قافلہ بھیج دیا تھا کہ وہ جائے اور اس کے امیر کی حصیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے امیر الحج لیکن جب وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا زی قادہ سن نو میں تو پھر وہ آیات نازل ہوئیں کہ جو تین رکوعوں پر مشتمل ہیں جن میں آخری اعلان کیا گیا ہے کہ اب آئندہ یہاں کوئی عرب کوئی مشرک حج کے لئے نہیں آئے گا سن نو کا حجہ وہ مشترک تھا اس میں اہل ایمان بھی تھے اور اہل شرک بھی تھے مشرکین مکہ بھی تھے ان کو بھی جازت تھی اور وہاں اعلان کیا گیا کہ آئندہ مشرکین کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے اور ایک محلق دی جا رہی ہے اتنے وقت معیم کی اس کے اندر اندر یا تو وہ اسلام لے آئیں اور یا ان کا قتل عام ہو جائے گا یہ سخترین آیاتیں قرآن مجید کی جو اس حصے بنازل ہوئیں ہیں لیکن اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے یہ قائم مقام ہے اس عذاب استیسال کے جو عذاب قوم نوح پر آیا قوم حود پر آیا قوم سالے پر آیا قوم شعب پر آیا صدوم اور آمورہ کی بسکیوں پر آیا آل فیرون پر آیا وہ اب مشرکین عرب پر اس لیے آنا ضروری تھا کہ ان کے طرف حضور بھیجے گئے انہی کی زبان میں کتاب اتار دی گئی ان پر اتمام حجت ہو گیا حق مبرہن ہو گیا اب اگر وہ ایمان نہیں لارہے ہیں تو عذاب استیسال کے مستحق ہو چکے ہیں البتہ یہ کہ انہیں پہلی قسم جو دی گئی عذاب کی وہ تو غزوہ بدل کی شکل میں تھی اب آخری یہ ہے کہ چیلنج کر دیا گیا کہ اب اتنی مدت کی اندر اندر اگر تم ایمان لے آوگے تو تمہاری خیریت ہے نہیں لاؤگے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور اس میں خود بخود امپلائیڈ تھی یہ بات کہ اگر تم نہ ایمان لانا چاہو نہ قتل ہونا چاہو تو جزیرہ نمائی عرب کو خیر بات لے کے چلے جاؤ جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ اب عرب میں نہیں رہ سکتے اس جزیرہ نمائی عرب کو پاک کر دیا جائے گا شکل تو دو رکوع وہ تین یہ اب اس میں ایک اور کمپلیکیشن ہے یہ دو رکوع پہلے اور تین رکوع بعد میں ترتیب زمانی تو یہ ہے ان تین رکوعوں کا ایک رکوع پہلے نکال کے لے آیا گیا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ سورہ انفال میں ایک آیت جو تھی کہ جو بڑی اہم تھی اور جو بڑی یوں سمجھئے کہ ایک حساس مسئلے پر تھی کہ مال غریمت کا چاہ ہوگا اس کو پہلے لے آئے حالانکہ اس کا اصل حکم اس کی اصل بحث جو ہے وہ سورہ کے ادھر چل نہیں جا کے وصل میں آ رہی ہے اسی طریقے سے قرآن کا اسلوب ہے کہ جو خاص بہت اہم شئے تھی اگرچہ وہ ان تین رکوعوں سے متعلق ہے جو بعد میں نازل ہوئے ہیں لیکن ان کو پہلے سب سے پہلے صورت میں رکھ دیا گیا ہے تو گویا کہ پہلے پانچ رکوع بھی تین حصوں میں ہیں پہلا رکوع جو چھے آیات پر مشتمل ہیں یہ وہ چھے آیات ہیں جن کو دے کر حضرت علی کو بھیجا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر حج کے اعلان کرو اعلان عام کردو میری طرف سے کہ اب مشرقین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں اس کے بعد وہ دو رکوع ہیں جو ایک سال پہلے نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے قبل پھر دو رکوع وہی ہیں کہ جو ان چھے آیات کے تسلسل میں ہیں جو زیقادہ سن نوہ ہجری میں نازل ہو رہے ہیں تو یہ تین حصوں میں پہلے پانچ رکوع ہیں لیکن ان پانچ رکوع کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خصوصی کا جو تکمیلی مرحلہ ہے در حقیقت اس سے ہے برات من اللہ ورسولہی اعلان برات ہے لا تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی جانب جن سے ہیں مسلمانوں تم نے مشرقوں میں سے معاہدے کیے اللہ کی طرف سے سارے معاہدے ختم البتہ یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ جو آیا ہے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے تفصیل جب آئے گی تو اس میں رعائیتیں دی گئی ہیں لیکن اعلان ایسا ہے اور اس سورت سے پہلے یہ واحد سورت قرآن مجید میں جس سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں ہوتی اور اس کا سبب یہ بیان کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ سورت تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے آیت بسم اللہ میں تو اللہ کے نام الرحمن الرحیم تو یہ سورت جو ہے یہ تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے اہل شرک کے لیے جو اعلان اس میں کیا گیا ہے کہ ان کو قتل کریا جائے گا تکل عام ہوگا تو گویا کہ اس کے مضامین جو ہیں اللہ تعالی کی وہ رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ بظاہر ان کی مناسبت نہیں ہے اس لیے اس سورت سے قبل آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی وَاللہ وَعَلَمْ بَرَا تُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ کو شکست نہیں دے سکتے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِلْ كَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا اب ان کے لیے یہ آخری جو ہے قسط جو ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے عذاب کی وہ آ کر رہے گی یہ جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ ان معاہدوں کے زمن میں تھا کہ جن میں کوئی میعاد معاہد نہیں تھی غیر میعادی معاہد ہے عام معاہد ہے دوستی کا نو وار پیکٹ ہے اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے ان کے لیے تو کھرلن کھرلہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چار مہینے کی ہم محلب دے رہے ہیں اس کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ نہیں اور یہ بالکل معقول بات ہے اس لیے کہ ایک ہی دن میں نہیں کیا ہے وہ بات نہیں ہو گئی کہ معاہدہ پہلے جو ہے ان کے طرف فک دیا گیا فامبیز علیہم علیہ سوا اعلان کیا جا رہا ہے اور پھر ایک دن میں اقدام بھی نہیں ہو رہا چار مہینے دیے جا رہے ہیں تو یہ ہے معاملہ ان کا جو معاہدے غیر میعادی تھے جن میں کوئی مدت معین نہیں تھی وَعَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَنَّاسِ يَوْمِ الْحَجِ الْاَكْبَرِ اور اعلان عام ہے اللہ اس کے رسول کے طرف سے لوگوں کی جانب حج اکبر کے دن یوم الحج اکبر ہے بڑے حج کے دن بڑے حج سے مراد حج ہے یہ ہمارے ہاں جو عام خیال ہے کہ جمعہ کو حج ہو تو وہ حج اکبر ہے یہ بغیر کسی بنیاد کے ہے اصل میں عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے اور جو حج ہے وہ حج اکبر ہے عمرہ بھی ایک چھوٹا حج ہے تو وہاں اکبر اور اصغر اس اعتبار سے ہوتے ہیں تو یوم الحج الاکبر ہے جب جو حج آ رہا ہے اس دن اَنَّ اللَّهِ بَرِيُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولِهُ اَلَانِ عَامِ چونکہ حج میں تو تمام اطراف و اقناف جو ہیں جزیرہ نبا عرب کے وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اعلان عام ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے الگ ہے اس کا کوئی معاہدہ مشرقین کے ساتھ نہیں ہے نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول بھی وَإِن تُمْ تُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ اور اگر تم بعد آ جاؤ توبہ کر لو تو تمہارے لئے بہتر ہے اسی میں خیریت ہے وَإِن تَوَلَّهِ تُمْ اگر تم پیچ موڑ لوگے روگردانی کروگے فَعْلَمُ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ تو سن رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے وَبَشِّرِ النَّذِينَ كَفَرُ بِعْذَابِ النَّلِيمِ اور ان کافروں کو اے نبی بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی اِلَّا الَّذِينَ آَحَتْنُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اب یہاں ایک استثناء ہو رہا ہے یہ ہیں جن کے ساتھ میعادی معاہدے تھے دو سال کا معاہدہ ہے ایک سال کا معاہدہ ہے چھ ماہ کا معاہدہ ہے اس کو مستثنہ رکھا غیر میعادی معاہدہ تھا اس کی اعلان کر دیا اور چار مہینے کی محلت دے دی جو میعادی تھا اس کو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آَحَتْنُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ہاں اس کے سوا وہ لوگ ہوں گے جن سے تم نے اب اسلمان و مشرقین میں سے جن سے معاہدے کیے پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی کوئی شہ جو ہے جو بھی شرائط تھی اس میں سے کسی میں کوئی کمی نہیں کی وہ اپنے معاہدے کی شرائط کی پابندی کرتے رہے وَلَمْ يُزَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اور نہ تم پر تمہارے دشمنوں کی کوئی مدد کی احدا کسی کی بھی فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ اَحْدَهُمْ تو ان کے لیے ان کی مدت مکمل کردو الٰ مدتِهِمْ جو بھی مدت ہے کسی کی دو سال کی ہے کسی کی چھے مہینے کی ہے تو جو بیعادی معاہدہ ہے اس کی بشرتے کے ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہ ہوئی ہو تو ان کی مدت جو ہے وہ پوری کردو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ یقِنًا اللَّهَ تَعْلَى تَقْوَى والوں کو پسند کرتا ہے فَأَذَنْ سَلَقَ الْأَشْرُ الْحُرُمْ جب یہ مہینے جو رعایت کے مہینے ہیں پناہ کے مہینے ہیں یعنی دو شکنے ہو گئی جیسے عورت کی جو عددت ہوتی ہے فرض کی جو ایک اطلاع دی گئی تو ایک عدد تو یہ ہے کہ تین ماہ یا تین حیزہ دائیں لیکن اگر فرض وہ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک وہ عددت رہے گی اسی طریقے سے جن لوگوں کا کوئی معاہد مقرر نہیں تھی ان کے لیے چار مہینے مقرر کر کے اور ان کے معاہدوں کا اعلان کر دیا جن کی معاہد مقرر تھی کہا کہ جیسے ہی معاہد ختم ہوگی پھر معاہدہ نہیں ہوگا اب یہ رینیو نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اس مدد کی تقبیل کر دی جائے گی فائزن صلی اللہ علیہ وسلم اور جب یہ محترم مہینے سمجھ لیجئے اس لیے کہ اب یہ ان کے لیے جو امان کے مہینے ہیں جو تمہیں دے دیئے گئے ہیں جب یہ ختم ہو جائیں گے فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ مَجَتُبُو تو قتل کرو ان مشرقوں کو جہاں پاؤ یہ سخترین الفاظ ہے وَخُضُوْهُمْ پَكْرُوْا اِنْكَ وَحْسُرُوْهُمْ جِرَا کروْا اِنْكَ وَقْعُدُوْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو ان کو پکڑنے کے لیے یہ آخری ہے جو گیا کہ ان کی رسوائی اب جاہر باتیں یہ آیات پڑھ کر سنائی گئیں مشرقین موجود تھے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کس انداز میں اب انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے یہ رسوائی واللہ مخزر کافرین اللہ ان کافروں کو رسوہ کر کے رہے گا حضرت علی کو بھیجا گیا اس لئے کہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا پھر یہ آیتیں اتنی ہیں چھے تو ان آیتوں کو دے کر حضور نے بھیجا کہ علی جاؤ اور میرے نمائندے کے حصیت سے حج کے اجتماع میں تم اعلان کرو اس لئے کہ عرب کا نواز یہ تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اتنا پڑا اعلان وہ کوئی اس کا قریبی عزیز کر سکتا تھا تو وہ قافلہ حج جو ہے کہیں پڑاؤ پر تھا درمیان میں حضرت علی پہنچے امیر تھے حضرت عبو بکر تو جب حضرت علی وہاں پہنچے ہیں تو پہلا سوال کیا حضرت عبو بکر نے امیرن او معمورن آپ امیر بنا کر بھیجے گئے یا معمور اگر تو مجھے معذور کرتے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے حضور نے تو آپ یہاں بیٹھو گا لیکن یہ بس بھی نون ہوئی زو اور اگر آپ معمور ہیں میں ہی امیر ہوں تو بھی ٹھیک ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے یہ نظم کا معاملہ ہے دین کے اندر جماعتی زندگی اور مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ غیر منظم قوم دنیا میں مسلمانوں کی یہاں یہ کہ آتے ہی پہلی بات یہ ہو رہی امیروں اور معموروں باتیں ہو جانے چاہیے آپ امیر ہو کر آئے ہیں تو میں چارج دیتا ہوں آپ کو اور معمور ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے انہیں کہا معموروں میں معمور ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں امیر الحج آپی ہیں البتہ ان آیات کا اعلان میں کروں گا حضور کی طرف سے حج کے اجتماع میں اس میں اعلان ہو رہا فَإِذَنْ سَلَقَ الْأَشْرُ الْخُرْمِ اور اگر مشتقین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے حتیٰ یسما عطلام اللہ اتنا بڑا ہمیں آلٹی میٹم دے دیا گیا ہے بہت سے لوگ ہوں گے ابھی تک انہوں نے توجہ کی نہیں سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے کیا دعوت ہے اب یہ کہ تمام جزیرہ نمائے عرب کے لوگوں کو اتنا بڑا آلٹی میٹم آ گیا ہے تو وہ سنجیلگی سے سوچنے پر مجبور ہوئے تھے یہ کیا بات ہے کیا دعوت ہے جس کے لئے ہمیں یہ آلٹی میٹم دے دیا گیا تو اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے امان مانگے پناہ طلب کرے تاکہ وہ آپ کے پاس آ کر اللہ کا کلام سنے حتیٰ یسما عطلام اللہ یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی تعارف قرآن میں بھی قرآن اللہ کا کلام ہے وہ اس حوالے سے حتیٰ یسما عطلام اللہ یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں اللہ کا کلام سنے سُمَّ عَبْلِهُ مَعْمَنَا پھر انہیں ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں یہ نہ ہوگی وہی کہا کہ اب کرو فیصلہ اسلام قبول کرتے ہیں کسی کرتے ہیں ورنہ تمہاری گندر اڑاتے ہیں نہیں وہ امان لے کر آیا تھا کلام اللہ سننا چاہتا تھا اب فیصلہ وہ جو بھی کرے لیکن اس کو جا کر اپنے گھر اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو سُمَّ عَبْلِهُ مَعْمَنَا اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے یہ پتہ ہی نہیں ہیں یہ ابھی تک غافل ہی رہے ہیں انہوں نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے یہ دعوت کیا ہے یہ چھے آیات جو ہیں ان کا سلسلہ اب جڑے گا چوتھے رکوع کے ساتھ جا کر اب جو دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع آ رہے ہیں یہ ہے کہ جو سن آٹھ حجری میں فتح مکہ سے قبل نادل ہوئے اور اس میں مسلمانوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے پرائش کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اگرچہ جنگ بالفعل نہیں ہوئی لیکن کیا معلوم تھا ممکن ہے خوریزی ہو جائے ممکن ہے مکہ کی گلیاں جو ہیں وہ خون کی ندیاں جو ہیں اس میں بہنے لگے سارے اندیشے تھے وہ تو جو ہو گیا وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے لیکن بہرحال اس میں جو ریلیکٹنس تھی کچھ لوگوں میں بربنائے منافقت کچھ لوگوں میں بربنائے شرافت اور ایک سادہ نوہی کچھ لوگوں میں اس وجہ سے کہ ان کی عزا اور اقربہ وہاں تھے اور انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کہیں وہ یہوں کے ساتھ وہ گھن بھی نپس جائے کیفا یکونو للمشتقین احجن اندرلہ و اندر رسولہی اصلا بیو ذہن میں رکھئے کہ جو صلحہ حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خود قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دیا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ابو سفیان جو سردار ہے مکہ کے وہ آئے ہیں چل کر یہ درخواست لے کر کہ حضور اس صلح کی تجدید کر دیجئے حضور نے تجدید نہیں کی سفارشیں بھی کروائیں انہوں نے جو بھی کروا سکتے تھے حضرت علی سے کوشش کی اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی وہاں گئے انہوں نے بھی کوئی حوصلہ نہ دیا بلکہ وہاں تو واقعہ اور ہو گیا کہ وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں حضور کا بستر بچھا ہوا تھا بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابا جان طرح ٹھہریے وہ چھتا کر کھڑے رہے گئے تو بستر طے کر دیا اب بیٹھ جائیے اب یا سردار قریش انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا حضرت ام حبیبہ فرماتی ہے ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں یہ نبی کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں آپ مشرک ہیں اب کیا کہیں ان سے سفارش کرو بے مالوہ کہ وہ ساری دیتوں تھے اس لیے کہ بیٹی سے سفارش کروا دیں گے تو شاید زبان میں نہ کھول سکی ہو پر اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چیمگوئیاں کی ہو کہ دیکھی اچھی بات نہیں ہے صلاح اچھی بات ہوتی ہے اب یہ قریش کا سردار آیا ہے گڑ گڑا رہا ہے سفارشیں کروا رہا ہے تو صلاح کر لینی چاہیے کیوں صلاح نہیں کر رہے حضور اس کو پسمندر میں رکھئے تب یہ آیتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گے کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوہد اللہ کی نزدیک وعند رسولہی اور اس کے رسول کے نزدیک سوائے ان کے کے دن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس صلاح دیبیہ فمستقامو لکو فستقیبو لکو تو جب تک وہ اس پر قائم رہے سیدھے رہے تمہارے لئے تم بھی قائم رہو سیدھے رہو ان اللہ یحب المتقین لیکن اللہ تعالی متقیوں کو پسند کرتا ہے لیکن جب تک انہوں نے نہیں توڑا تھا معاہدہ ہم نے بھی پہلے بھی کی ہم نے اس کے پوری جو ہے پوری پوری پابندی کی لیکن یہ ہے کہ اب جب کہ ان کی طرف سے یہ توڑا جا چکا ہے تو اب کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے کہ لازم ان معاہدے کی تحضیر کی جائے اب صورتحال کو دیکھنا ہے حضور کو پورا اندادہ ہو چکا تھا کہ اب ان مشرقین میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے تو معاہدہ کا مطلب کیا ہوتا کہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے لیا جائے دس سال کے لئے اگر معاہدہ کر لیں دس سال کے لئے کفر جو ہے ڈنکا بجائے کا حرم کے اندر اور مکیے کے اندر تو حضور کو پورا اندادہ تھا اس لئے آپ نے تجدیب نہیں کی کیسے جبکہ اگر وہ تم پر کہیں قابل پالیں غالب آجائیں لا یرقبو منکم اللم ولا ذمہ تو ہر جز رہاز نہیں کریں گے نہ تمہاری قرابت کا نہ عہد کا ان کے ہاتھوں نہ قرابت کے کوئی معنی ہے نہ معاہدہ کے کوئی معنی ہے معاہدہ جب بھی چاہا توڑ دیا قرابت داری کے خلاف کیا یردولکم بے افواہم اب وہ جو آئے ہیں سنا کی تجید کرنے کے لئے چاپ لوسی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لے اپنے مو سے وطابع قلوبہم اب بھی ان کے دل انکاری ہیں دل اب بھی نہیں مان رہے ہیں وَاَكْسَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے اشتراؤں بے آیات اللہ سمنن قریلا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا ہے حقیر سی قیمت کے اپنی چودرہتیں اپنی سیادتیں حق کو پہچاننے کے باوجود محمد رسول اللہ تیرہ برستہ جن کے ہاں بارہ برستہ دعوت دیتے رہے انہوں نے قرآن مجید کو رد کیا فَسَدُّواً سَبِی لِهِ لوگوں کو روکتے رہے خود بھی رکے رہے اللہ کے راستے سے اِنَّهُ سَا مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ بہت بڑا ہے ان کا عمل جو رہا ہے لَا يَرْقُبُونَ فِي مَوْمِنِ إِلَّمْ وَلَا زِمَّ دوبارہ یہ کسی مومن کے حق میں نہ قرابت کا کوئی لحاظ کرتے ہیں نہ کسی اہد اور معارضے کا کرتے ہیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُوتَدُونَ اور حقیقت بھی یہی لوگیں جو حد سے زیادہ تجاوز کردے والے ہیں فَإِنْ تَعْبُواً عَقَابُ السَّلَاةَ وَعْتَمُ الزَّكَاةَ پھر بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے اب بھی کھولی بات ہے کہ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے وَنُفَسْلُ الْآیَاتِ لِقَوْمِ عَعْنَمُونَ اور ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہیں وَإِنَّقَسُوا اَمَانَهُمْ مِمْبَادِ عَحْدِهِمْ اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی اس قسم کو اور معاہدے کو اس کے بعدنے کے بعد وَتَعْنُوا فِي دِينَكُمْ اور جبکہ انہوں نے عیب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرُ تو اب جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے یہ ہے الفاظ وہ بہت موڑ کرنے کی ائمت الکفر کون تھے جزیرہ نمائے عرب میں کافر تو سب سے مشرق سب سے ائمت الکفر ائمت الشرق یہ قرآشت وہ تولیق آبے کے بوتوں کے مجاور یہ سارا مرکس جو ہے شرق کا جو بنایا اللہ کے گھر کو توحید کا مرکس تھا اسے شرق کا نا بنا دیا یہ ہے امام جب تک ان کو شکست نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جزیرہ نمائے عرب پر دین کے غلبے کا تصور نہیں ہے چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کوئی سلطنت نہیں تھی کوئی ریاست نہیں تھی کوئی جو ہے فارمل دار الخلافہ نہیں تھا لیکن معنوی اعتبار سے یہ ام القرآ یہ برکزی بس کی ہے یہ ہے اس پرے جزیرہ نمائے عرب کا صدر مقام اعتبار سے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ائمت الکفر ان کے ساتھ جل کرو فقاتلوا ائمت الکفر تو قتال کرو ان کفر کے اماموں سے انہم لا ایمانہ لہم ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں کوئی اعتبار نہیں لعل اللہم ینتہون شاید کہ وہ باز آ جائیں یعنی سختی سے شاید باز آ جائیں اے مسلمانوں نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے نہیں اللہ تو قاتلو نہ قومن نقصو امانہو کیا ہو گیا تمہیں تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا واحدہ انہوں نے توڑا ہے مسلمانوں نے تو بھی توڑا نہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے نے توڑا انہوں نے بادہ جو کیا تھا اس کو توڑا ہے تو کیا ہو گیا تمہیں شرافت کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یا اور کسی سبب سے تم ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے اللہ تو قاتلو نہ چاہتے انتتال نہیں کرنا چاہتے قومن اس قوم سے نقصو امانہو جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی وحمو بے اخلاجی تسول یہی تو ہے کہ جنہوں نے رسول کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ اَوْوَلَ مَرْرَہَ اور انہوں نے ہی آغاز کیا تھا ظاہر بات ہے کہ کتنا مسلمانوں کو ستایا تھا مکہ میں مسلمانوں میں سنبادوں کو شہید کیا تھا مکہ میں کتنوں کو تکریفیں دیتی ٹارچر کیا تھا پرسیکیور کیا تھا انہوں نے کیا پہلی برطبہ اَتَخْشَوْنَهُمْ اب دیکھئے یہ ہے وہ سرچنگ کوسٹن اے مسلمانوں کیا ان سے ڈر رہے ہو یہ کوئی مزدلی ہے جو تم پر تاریخ ہو گئی ہے قریش کے خلاف اقدام سے گبرا رہے ہو اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحْقُواً تَخْشَوْنَكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مؤمن ہو تو اللہ زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو اب یہ اس کا حکم ہے تمہیں اقدام آخری کرنا ہے قاتلوہم کرو جنگ ان سے یعذب ہم اللہ وعیدیکم اللہ تعالی عذاب دے گا انہیں تمہارے ہاتھوں وَيُخْزِهِمْ اور ان کو رسوہ کرے گا وَيَنْصُرْكُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَرْتُمْارِ مَدَدْ کرے گا ان کے خلاف وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اور اہلِ ایمان کے سینوں کی جنگ کو دور کر دے گا ٹھڑڑک اتا فرمائے گا یعنی اب بھی مکہ میں ایسے لوگ تھے جن پر ٹرکچر ہو رہا تھا وہ جو ضعیف تھے جو نہیں کر سکتے تھے سفر نہیں کر سکتے تھے یا خواتین تھیں تو ان کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہے تھے تو جب ان لوگوں کی اب درگت بنے گی تو ان کے بھی دنوں کو کچھ ٹھنڈک نہیں ملے گی اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے احساسات جو ہیں اس کے اندر کوئی سکور ہوگا وَيُزْغِبْ غَيْزَ قُلُوبِهِمْ ان کے دنوں میں جو غصہ بھرا ہوا غم بھرا ہوا اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کر دے گا جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے اب تیسری مرطبہ وہ آئیت آگئی ہے قرآن میں اَمْ حَسِرْتُ مَنْ تُتْرَكُو اَمْ حَسِرْتُ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَعْصَى وَضْرَّا وَزُلْزَلُوْ حَتْا يَقُلَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَوُوا مَتَا نَصْرُ اللَّهَ لَا اِنَا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبُ کسی طرح پھر یہ آیت ہے دو سو چودہ سورہ بکرہ کی ایک سو بے آلیس سورہ آلِ عبران کی اَمْ حَسِرْتُ مَنْ تُتْرَكُمْ اب یہ تیسری مرتبہ ہے اَمْ حَسِرْتُ مَنْ تُتْرَكُمْ یہ آیت نمبر سولہ ہے ایک اور چھے کو بھی جمع کریں گے تو ساٹھ بنے گا اَمْ حَسِرْتُ مَنْ تُتْرَكُمْ تُمْ چھوڑ دیے جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے حقیقتم جہاد کرنے والے دوسری قوموں کے خلاف جہاد کرنا اور تھا اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لئے جانا ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور اضافی امتحان ہے جو اللہ تمہارا لے لینا چاہتا ہے وَلَمْ يَتْتَغِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِلِينَ وَلِيجَا اور دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کی کون ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اور اس کے رسول کی سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق دلی محبت اور دلی راستداری کا کوئی تعلق نہیں رکھتے یہ رشتے جب تک کٹیں گے نہیں ایمان کی تلوار سے اس وقت تک تمہارا خلوص جو ہے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ وہ کیسے ثابت ہوگا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جو کس تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے مَا کَانَ لِي مُشْرِقِينَ اَيْعَمُرُوا مَسَعْجِدَ اللَّهِ ان مشرکوں کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھروں کو یہ مسجد ہے اللہ کا نہر ہے یہ بیت اللہ ہے یہ مشرکین اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے یہ توہید کا مرکز ہے بیت اللہ مَا کَانَ لِي مُشْرِقِينَ نہیں ان کا یہ حق اَيْعَمُرُوا مَسَعْجِدَ اللَّهِ یہ متولی بنے بیٹھے ہوئے شاہدین علیہ انفس سے بھی کفر اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے یعنی اعلانیاں کافر ہیں مشرک ہیں اور پھر بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے اولائے کا حبت اعمال ہوں ان کے سارے اعمال حق ہو گئے یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی پانی پلا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ان کی کوئی حیثیت اللہ کے نگاہ میں نہیں ہے ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام عمال حق کر دی تو فِنَّارِهُمْ خَالِدُونَ اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَعْجِدَ اللَّهِ مَنْ عَامَلَ بِاللَّهِ وَلْيَعْبِ الْآخِرِ مسجدیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا حق ہے جو ایمان لآین اللہ پر اور یوم آخر پر وعقامت صلاح کا نماز قائم کریں وعات الزکاة اور زکاة ادا کریں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور نہ درے کسی سے سوائے اللہ کی فَأَسَا أُلَائِقَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ تو ایسے لوگ ہیں جو ان کے بارے میں توقع ہے کہ وہ راہیاب ہوں گے اور منزل مراد تک پہنچ جائیں گے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدِ حرام کو آباد رکھنا اس کو برابر کر دیا ہے اس کے جو شخص ایمان لآیا اللہ پر اور یوم آخر پر وَجَاهَنَا فِيْسَ بِاللَّهِ اللہ کے لئے جہاد کریں یہ مشرقینِ مکہ مشرقینِ قُریش یہ کیا کرتے ہیں ان کا یہی کریڈٹ ان کا کیا ہے کہ بیت اللہ کو آباد رکھا ہوا ہے حاجی آ رہے ہیں تو ان کی خدمت کرنے ہیں انہیں عبدود پر پانی پلا رہے ہیں تو بس لی تو کیا یہ چیزیں برابر ہو گئیں ان کے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ بِلَّا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللَّهِ یہ دونوں برابر نہیں ہیں اللہ کے نزدیک وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے حجرت کی پھر جہاد کیا اللہ کی راہ بے اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے اَعْضَمُ دَرَجَةَ مِنْدَ اللَّهِ ان کا بہت ملند و بالا اور بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک وَالَعِكَهُمُ الْفَائِزُونَ اور حقیقت میں وہی ہیں کابیاب ہونے والے انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت خاص اپنے خزانے فضل سے رحمت کی وَالِزْوَانِن وَرَضَبَنْدِي کی وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ اور ان باغات کی جن کے اندر بہت ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی قَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْنُ عَظِيمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا عجر ہے یَا اَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَبَعَاكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ اب چونکہ کچھ مسلمانوں کو جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ ہوگا کہ آخر وہ ہمارے باپ ہیں وہاں پہ بھائی ہیں اب یہ جنگ ہوگی چلی ابھی تک امید تھی کہ وہ لوگ شاید ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ ہو جائیں ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں اب اگر جدر سے چڑھائی ہوگی ہمیں جانا پڑے گا اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا پڑے گا یہ چیز جو رکاوٹ بن رہی تھی تو ذرا اب اس کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے ان دو آیتوں میں اور قرآنِ مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد آیت نمبر چوبیس اے اہلِ ایمان اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو بٹ بناو اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے اور تمہارے دل میں وہ تعلق جو ہے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کے ساتھ اشتہ تمہارا مضبوط نہیں اللہ کے لیے غیرت نہیں دین کے لیے توہید کے لیے غیرت نہیں یا ایوہ لگین آمنوا لا تتخذوا آباکم و ایسانکم مولیاء انستحب القفر على الیمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ تو جو کوئی بھی ان کے ساتھ وہ بالعیت کا تعلق رکھے گا دوستی اور اور جو پشت بناہی کا وَفَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ تو خود وہ بھی پھر ظالموں میں شریک ہو جائیں گے اب وہ آیت آ رہی ہے خاصی طویل آیت ہے اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے قُلْ اے نبیل سے کہہ دیجئے اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَاَبْوَالُنِ اِقْطَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَتُنْ تَخْشَوْنَكَسْعَدَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُ وَحَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِسْ وَاللَّهُ لَا يَعْبِلْ قَوْبَ الْفَاسِقِينَ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہاری برادوی رشتے دار اور وہ مال جو تم نے بہت محلت سے کمائے ہیں جمع کیے ہیں وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے درتے رہتے ہو اور وہ حویلیاں اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہیں اگر یہ آج چیزیں محبوب تر ہیں احببہ الیکم ان آٹھ کی محبت زیادہ ہے تمہارے دنوں میں من اللہ ورسولہی وجہادن فی سبیلہی اللہ کی محبت رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت اگر یہ تین محبتیں کم ہیں وہ زیادہ ہیں فتح رب بسو تو جاؤ انتظار کرو نفع ہو جاؤ فتح رب بسو جاؤ انتظار کرو حتیٰ یا کیا اللہ بے امری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا بہت سخت آیت ہے بہت اہم آیت ہے بڑی کیٹیگوریکل ہے ہر شخص اپنے باطن میں ایک ترادو نصب کرے اپنے باطن میں کسی اور کنن آپ یہ تولیے یہ اپنے آپ کو تولیے بلے انسانو علا نفسہی بصیرہ انسان اپنے آپ سے خوب واقع ہے ایک میں ڈالیے پلڑے کے اندر یہ آٹھ محبت ہیں باپوں کی محبت بیٹوں کی بھائیوں کی بیویوں کی یا شہروں کی سپاؤسز کی یا اس کے بعد رشتہ داروں کی اور تین شکلیں ہیں مال کی وہ مال جو جمع کیا ہے اور وہ تجارت جو بڑی محنوں سے جمعائی ہے اس کا مندے کا اندشہ رہتا ہے اور وہ گھر بنائے ہیں محل بنائے ہیں کوٹھیاں بنائے ہیں ویلاز بنائے ہیں بڑے ان کو سجایا ہے ڈیکوریٹ کیا ہے اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں سیادہ ہے اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت یہاں یہ تیسری چیز ہے کونکریٹ پہلی دو تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے آپ کو کیا بتا ٹھیک ہے بھئی ہو سکتا ہے ٹنو محبت ہو اللہ کی آپ کے دل میں اور رسول کا بھی عشق ہو سکتا ہے کہ ٹنو ہو آپ کے دل میں لیکن تیسری محبت تو نظر آ جائے گی اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کتنی ہے اگر یہ تیم محبت ہلکی ہیں وہ پرڑا بھاری ہے فَتَرَبْ بَصُحَتْ دَعَاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهُ تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ایسے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نے دے دو یہ سیلف ایسیسمنٹ سکیم ہے ہر شخص خود اپنا جائدہ لے کہاں کھڑا ہے اس کی ایلوکیشن آف ٹائم ایلوکیشن آف انرجیز اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہے کہاں کھا پا رہا ہے کس کام میں لگا رہا ہے اسی کو پھر علامہ اقبال نے ایک شیر میں جمع کر دیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ او پیوند بطان وهم و گمان لا الہ الا اللہ مال و دولت دنیا کی تین شبیہ دولت جیسے بھی ہو ایسیٹس ہو بینک بیلنس ہو سٹاکس ہو جو بھی ہو یہ مال و دولت دنیا نمبر دو جائداد ہے نمبر تین بزنس ہے یہ کیریئر ہے پروفیشن ہے اور رشتہ او پیوند جو سب سے قریبی ہو سکتے ہیں باب بیٹا بھائی اور سپاؤس اور جو بھی اور رشتہ دار ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ او پیوند بطان وهم و گمان یہ صرف بط ہیں ہمارے اپنے وهم کے توافعوں کے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بطان وهم و گمان لا الہ الا اللہ اگر لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بطوں کو آپ توڑنے دیں گے اور جب تو ٹھیک ہے حق ہے ان کا بیوی کا حق ہے اولاد کا حق ہے انہوں نے نفس اکالیہ کا حق تل لیکن کو تابع رہے ان تین چیزوں کے تابع رہے تب تو ٹھیک ہے اور اگر ان تین چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا یا کوئی بھی ایک بھی تو بس وہ توحید ختم ہے اب وہ شرد ہے لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَا كَسِرَةِنْ وَيَوْمَ حُلَيْنِ اَنَوْرَيْ مُسْلْمَانُوْ تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر اور خاص طور پر یومِ حُلَيْنِ اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو نازل ہو رہا ہے جو کہ جہاں قوم سے رکو میں پہنچ گئے چوتھے رکو میں پہنچ گئے تو چوتھے اور پانچ میں پھر وہ ہے جو زیقادہ سن نو میں نازل ہو رہا ہے تیسرا رکو جہاں ختم ہوا وہ دو رکو ختم ہو گئے کہ جو جو قریش پر حملے کے زمن میں اور مکہ کی طرف اقضام کے زمن میں جو ند و قدہ ہو رہی تھی اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن آٹھ ہجری میں رمضان سے قبل اب یہ پھر وہ اس لسلسلہ جڑ گیا جو چھے آیتیں ہم پہلی پڑھائے ہیں زیقادہ سن نو حجری میں جو نادل ہوئی انسی کے ساتھ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت قضوہِ ہنین بھی ہو چکا تھا لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَا كَسِّرَتِنَا اللہ نے تمہاری مدد کیا مسلمانوں بہت سے مواقع پر وَيَوْمَ حُلَيْرِن حُلَيْرِن کے دن بھی کی اِذْ عَاجَبَتْكُمْ قَسْرَتْكُمْ جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا اب یہ بھی یہ نہ سمجھئے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکہ میں تو دس ہزار مسلمان آپ کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد آپ نے جب طائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور ہنین کی جنگ ہوئی ہے تو بارہ ہزار کلشکر آپ کے ساتھ تھا دس ہزار وہ تھے اور دو ہزار یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے نو مسلم سمجھ لیجئے اسی وقت جو ایمان لائے اور یا ابھی وہ مشرک ہی تھے لیکن کیونکہ اب وہ ریایہ ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کے شریک تھے اس میں ان کے خادموں اور معاونین کی حیثیت سے بارہ ہزار کا یہ رشکہ جب ادھر رہا تھا ایک وادی سے اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں تو جو تیر انداز تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے تو انہوں نے مورچے بنا رکھتے تھے پہاڑیوں کے اوپر ان کے اوپر سے جتیروں کی بوچھاڑ آئی ہے تو یہ شرنشیب میں ہے وادی میں ہے اوپر سے بیراج آ رہا ہے اس کے نتیجے میں بھگڑر مچ گئی بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف تیس ٹیالیس آدمی رہ گئے ہیں علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے تیس ٹیالیس آدمی رہ گئے ہیں لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہوئے اسی مسیرت النبی میں نوٹ دیا ہے کہ نہیں تین سو چار سو آدمی رہ گئے تھے لیکن تین سو چار سو آدمی بھی رہ جائیں بارہ ہزار میں سے تو بھگڑر بہت بڑی تھے اس وقت پھر حضور خود اپنے سواری سے اتھ رہے ہیں علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے رج آپ نے پڑھا ہے میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں چاہے یہ بارہ ہزار میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں اور میں عبد المطلیب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو الیہ یا عباد اللہ الیہ یا صحاب الشجرہ الیہ یا صحاب البدر کہاں جا رہے ہو اے بدریوں کہاں جا رہے ہو طلعہ نیبیہ کے وقت جدوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی سبیت نزوان کہاں جا رہا ہے پھر لوگ پلٹے ہیں پھر فتح ہو گئی پھر آجمت کم کسرتکم جبکہ تمہیں اپنی کسرتک پر ناز ہو گیا تھا فَلَمْ تَوْ تُمْ لِي اَنْكُمْ شَيِّن تو وہ کسرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی کچھ کام نہ آ سکی تمہارے وَزَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور تم پر زمین اپنی پوری فراقی کے باوجود تنگ آگئی تنگ پڑ گئی تنگ ہو گئی سُمَّ وَلَّيْتُمْ اُدْبِرِيقُ اور پھر تم پیچھے پیچھ موڑ کر بھاگے سُمَّا اَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةُ وَلَا رَسُولِهِ پھر اللہ نے نازم فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر وَعَلَى الْمُومِنِينَ اور اہلِ ایمان پر وَعَنْدَلَ جُنُودًا لَمْتَرَوْهَا اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکل بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا وَعَذَّبَ الْلَّذِينَا کَفَرُ اور عذاب دیا کافروں کو وَذَالِكَ اَجْزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے سُمَّا يَتُوبُ اللَّهُ بِمْبَادِ ذَالِقَ عَلَى مَنْ يَشَاء پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے کا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اللہ غفور ورحیم ہے اہلِ ایمان یہ مشرک ناپاٹھ ہیں پلید ہیں تو اب یہ اس سال کے بعد مسجدِ حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں سن نو کا حج جو ہے کھلا تھا مشرکین کے لیے بھی اہلِ ایمان بھی گئے حضرتِ عبو بکر کی زیرِ امارت قافلہِ حج مدینے سے گیا حضور نہیں گئے اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرک قریب نہیں آسکے گا نہ بیت اللہ کے بیت الحرام کے نہ حج کے لیے آسکے گا لا يقرب المسجد الحرام بعد آمہم حاضر اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹکنے مسجدِ حرام کی وَإِن خِبْتُمْ عَلَةً اب یہ نمدازہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو ہماری آمد نہیں ہوتی تھی حاجی آتے تھے کچھ قربانیاں کرتے تھے کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے چڑھاویں چڑھاتے تھے تو ہماری آمد نہیں ہوتی تھی وَإِن خِبْتُمْ عَلَةً اگر تمہیں فَقْر کا اندیشہ ہوں فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ بِنْ فَضْلِهِ تو قریب اللہ تعالیٰ تمہیں منی کر دے گا اپنے فضل سے انشاءہ اگر وہ چاہے گا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْحَكِمِ اگر اتنی آئیں گی غنیمتیں تمہارے پاس کہ تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر اندر سلطنت فارس اور سلطنت رومہ اور وہاں سے جو سیلاب آیا ہے مالِ غنیمت کا تو حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے مجھے تو اندیشہ اب یہ ہے کہ تم پر دولت کے ہم بار آ جائیں گے تمہارے قدموں میں اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں بار ہوگے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْحَكِمِ قَاتِلُ النَّذِينَ لَا يُبِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُنَ دِينَ الْحَقِ مِنَ اللَّذِينَ عَوْتِ الْكِتَابَ حَتَّى يَوْتِ الْزِيَتْ عَنِ يَدِينَ وَهُمْ سَاغِرُونَ یہ آیت بھی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہر آیا اور نہ قبول کرتے ہیں دینِ حَقِ تَعْبِ دَارِی مِنَ اللَّذِينَ عَوْتِ الْكِتَابَ کُلْ لَوْغُمِ سَيْتِ جُنْ کِتَابَ دی گئی تھی حَتَّى يَوْتِ الْزِيَتْ عَنِ يَدِينَ وَهُمْ سَاغِرُونَ یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے ہو جائیں نیچے رہیں تابع ہو جائیں یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے مشرقینِ عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا یا ایمان لاؤ یا گردن مار دی جائے گی اس لیے کہ ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اقمامِ حجد بدرجہ آخر ہو گیا لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے نصارہ اور یہود کے لیے بھی اور اسی کتابے بچیا پوری نو انسانی ہیں تمام انسان پھر فارس کے لوگ تھے یا ہندستان کے لوگ تھے یا اور تھے ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے اس کے بعد کسی کے لیے نہیں یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے اس عذاب کا کہ اس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رد کیا تھا اب اس کے بعد تو رسول ہے بھی نہیں موجود نہیں ہے بنفس نفسی تو موجود نہیں ہے معلومی طور پر ہے وہ واقعیتاً جو ہے معلومی طور پر تو نہیں ہے پھر سوالے سے بقیہ پوری نو انسانی کا معاملہ کیا ہے ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا جنب ان سے بھی کی جائے گی یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں اللہ کے دین کی بالا دستی کو قبول کر لیں لیکن اس کے لیچے وہ یہودی رہیں وہ مجوسی رہیں وہ ہندو رہیں وہ سکھ رہیں وہ پارسی رہیں وہ جو بھی چاہے رہیں ان دی وجول کو کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور یہ نہیں ہوگا کہ در در اڑا لی جائے گی اسلام لاؤ وہ معاملہ تھا مشرقین عرب کے لیے یہ جو زمین و آسمان کا فرق اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راشدہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی تو تین آپسنز دیتے تھے وہ ایمان لے آؤ تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونئر ہو تمہارے حق کا ہو برابر بلکل برابر اگر ایمان نہیں لاتے تابداری اختیار کرو جزیہ دو اور اسلامی ریاست کی بالا دستی قبول کرو پھر تم یہودی رہو مجیوسی رہو عیسائی رہو رسلانی رہو جو چاہو رہو ہندو رہو مدمت کے رہو جو چاہو رہو اگر یہ بھی نہیں گوارہ گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائن رکھنا چاہتے ہو تو پھر تیس سر آلٹرنٹیز تلوار آئے گی اور ہمارے تمہارے جنہیں فیصلہ کرے گی آ جاؤ بیدار جنگ میں تری اپشنز ان کے لئے مشتقین عرب کے لئے بھی تین اپشن بن گئے تھے تھے دو ہی یا ایمان لاؤ یا تکی کر دیے جاؤ گے تیسرا اپشن یہ تھا کہ زدیر نمائے عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ یہاں نہیں رہ سکتے لیکن یہ اس میں امپلائیڈ تھا کھار نہیں کلیر نہیں تھا سپیٹ آؤٹ نہیں تھا لیکن ان کے لئے یہ دوسرا اپشن تھا قاتل اللہ لاؤ یونن باللہ قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ یوم آخر پر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ نہ حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحق یہاں تک کہ وہ دے جزیہ ہاتھ سے وہم سابرون اور چھوٹے ہو کر رہے ہیں اسلام کی بالا دستی قبول کریں وَقَالَكْ يَهُودِ وَجَعَرُ عَبْنِ اللَّهُ اور یہودیوں نے یہ اعتقاد بھڑھ لیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں وَقَالَكِ النَّسَارِ مَسِعُ عَبْنِ اللَّهُ اور نصارہ نے یہ عقیدہ گھڑھ لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں ذَلَكَ قَالْهُمْ بِعَفْوَائِهِمْ یہ ان کی موز سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے يُوَاہِعُونَ قَالَ لَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلِ یہ ریس کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ مکرائزم یہ ایک مثبتہ پرانا اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا برکست تھا اور جنٹائز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات شامی کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے اس مذہب میں عیسائیت میں آ جائے تو جو تسلیس مصر میں پہلے سے موجود تھی اسی تسلیس کے نام بدل دیئے مصر میں تسلیس تھی گارڈ دی فادر ہورس دی سن اف گارڈ اینڈ آئیسس دی گارڈ مادر تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں وہ جو آئیسس دیوی یعنی اور خدا کا بیٹا تو اللہ اور عیسیٰ اور مریم یہ پہلی تسلیس تھی ابتدائی کے جو بدلی ہے گارڈ دی فادر ہورس دی سن اف گارڈ اور آئیسس دی گارڈ مادر تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے اس نقالی میں انہوں نے یہ تسلیس ہی جات کر دی ہے قاتلہم اللہ ونہ یو فکور اللہ تعالی انہیں قتل کرے حالات کرے یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں اتخذو احبارہ ورہبانہ ورہبابہ من جون اللہ دوسری جو سب سے بڑی گبرائی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار ورہبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا اعتراض نہیں سوال کیا تھا حضرت عدی ابن حاتم نے جو مشہور ہیں حاتم تائی بہت بڑے جو سخی تھے وہ تو خرفوت ہو چکے تھے حضور کی بحصت سے قبل اور وہ عیسائی تھے ان کے بیٹے تھے یہ عدی ابن حاتم یہی مان لے آئے لیکن ایک لوگ انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحصیت عیسائی اپنے احبار ورہبان کو اپنا خدا بنا لیا عرباب بنا لیا تو ایسی بات تو نہیں ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس سے اگر وہ حلال کہہ دے تم حلال مان لیتے ہو جس سے اگر وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہو کہے جی یہ تو ہے تو یہی تو خدا بنا مان لینا ہے یعنی قانون سازی کہا کہ اللہ کو حاصل ہے یہاں پریپ شاہد کو پورا اتیار ہے جو چاہے پچھنے کر دے تو دو ہزار سال تک تو حضرت مسیح کو صوری دینے کا الزام یہودیوں پر رہا اب آکر اچانک انہوں نے ایک دیکری ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دی ہے تعریف کو بدل دیں حرام کو حلال کر دیں یہ ہمارے ہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں اسماعیلی ہیں ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے اور وہ جس چیل کو چاہے حلال کر دیں جس چیل کو چاہے حرام کر دیں انہوں نے بھی شریعت ساکر کی ہوئی ہے اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے ایک اسماعیلی وہ ہے جو ہنزا وغیرہ میں رہتے ہیں ان کے ہاں شریعت ہے یہ پرانے اسماعیلی ہیں جن باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی کیا جو سینٹ پول نے کیا تھا شریعت ساکت کر دی اور جو اندویوں کا عقیدہ تھا اس کے اندر نو عطار تھے نو عطار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے انہوں نے کہا کہ حضرت علی دسویں عطار ہیں دشم عطار وہ دشم عطار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے شریعت کے جس چیز کو چاہے منسوق کر دے جو چیز چاہے حرام قرار دے دے جو چیز چاہے حضار قرار دے یہ ہے دین تو اتخذو احباروں اور رہبانوں تو یہ تو ویادہ خدای بنا لیا یہ اختیار تو خدای ہے عرباب من دول اللہ انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے والمسیح ابن مریم اور بسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں وَمَا عُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَا هَمْ وَاعِدَا انہیں نئے حکم گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوچھے صرف ایک الہ کو لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا سبحانہو اما یشتکون وہ پاک ہے اس سے جو شرط یہ کر رہے ہیں يُرِيدُونَا يُتْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَخْوَاهِهِمْ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے موں کی پھوکوں سے وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّا نُورَهُ وَلَا وَكَرِهَا الْكَافِرُونَ اور اللہ کو ہر جز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اطمام فرما کر رہے چاہیے کافروں کو کتنا ہی ناغوار ہو هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ کُلِّهِ وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الْحُدَا وَدِينِ حَقِّ دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر کل نظام جندگی پر وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناغوار کیونکہ یہاں آکر حضور کے مشن کے باخر درجے میں تکمیل ہو رہی ہے تو یہاں کلیر لی اب اس کو اننشیئٹ کر دیا گیا وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد تبشیر ہے انذار ہے تذکیر ہے دعوت ہے تبلیغ ہے وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشَّلِينَ وَمُنْزَلِينَ وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بیستت کا ہے لیکن حضور کا ایک امتیادی مقصد ہے تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بلفیل یہ جوڑا جو دو آیتوں کا ہے یہ بلکل اسی ترکیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں بھی آیا ہے دوسری آیت تو جو کی تو ہے کھوشے کا فرق نہیں ہواللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیجزیرہو علم دین کلہی ولوکرہ المشنکون اس پر چوبیس صفحے کا بھی رہا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیشت صرف جس ایک آیت پر چوبیس صفحے کا مقالہ ہے اور میں مطمئن ہو اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے اس میں کسی اعتبار سے اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں چھوڑ دروازے یا تو جی اللہ غالب کرنے والا ہے کوئی انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اس لیے کہ آدمی کام چھوڑ ہے چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی راہ فرار ہو بھارے لے کا کوئی راستہ مل جائے لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار کر نہیں ہر جو بھی ممکن ہو سکتی ہے نمی اعتبار سے جو امکان ہو سب کو میں نے لے کر اور ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کہیں فرار کا راستہ نہیں البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے وہ آئے جو ہے وہاں ہے یریدونا لے یتفیو یہاں ہے ان یتفیو بس اتنا فرق ہے بے افواہی ہی یریدونا لے یتفیو نور اللہ بے افواہی یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی مو کی پھونکوں سے جس کو کہ پھر مولانا زفر علی خان نے خوب اس کی تعبیر کی ہے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو یہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی مو کی پھونکوں سے اور اس میں اقلقہ تنز ہے یہ ہو جی کیونکہ سامنے آکر مقابلہ نہیں کر رہے تھے تو یہ ایسے تاکہ مو کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں صرف سادشیں ہیں ان کی اور جو بھی یہ کر رہے ہیں کبھی سامنے آکر انہوں جنگ نہیں کی یریدونا ایتفیو نور اللہ بے افواہی ویعب اللہ اللہ یتفیو نورہ ولو کرے ہا الكافرون ہواللہی ارسل رسولہو بالہدہ ودین الحق لیظہرہو علا دین کلہی ولو کرے ہا المشتکون یا ایواللہی نامنو یہ آیت بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوا جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے ایک عام کاروباری آدمی ہے دنیا کا کاروبار کرتا ہے اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کما رہا ہے اچھا کھائے اچھا پہلے ٹھیک ہے کوئی جائداد بھی بناتا ہے کوئی حرام کام نہیں ہے اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی لیکن یہ کہ دوشس دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اب اسے فرض کیجئے کوئی حدیعہ دے رہا ہے کوئی اس کو اگر فرض کیجئے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقہ تو دین کے لیے دے رہا ہے اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولر جمع کریں اگر یہ اپنی جائدادیں بنائیں تو یہ بچرین انسان ہیں آسمان کی چھت کے نیچے کے یہ سمجھ نہیں جائے اچھا بات عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے حضور نے فرما مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت کیسا آ جائے گا کیسا آ جائے گا اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا مساجدہم عامرت ان کی مسجدیں آباد بہت ہوں گی شاندار ہوں گی وَحِيَ خَرَابٌ مِنَ الْغُدَا ہدایت سے خالی ہوئی وَعُلَمَاهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے یہ اپنی مسجدیں جب خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت بن جو ہے وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کریں اور متوجہ ہو جائیں ان کی جائدادیں بن رہی ہیں بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائدادیں جاتے ہیں ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں جگڑے ہوتے ہیں فرمایا اور وہ لوگ جو دفینے بناتے ہیں جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی وَلَا يُنفِقُونَ هَا فِي سَبِيرِ اللَّهِ اور وہ خط نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابِنْ عَلِيمِ تو ان کو اب بشارت دے نہیں جائے عذابِ علیم کی دردناک عذاب کی بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ العظیم وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكْرِ حَكِيمِ